السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب خیریت ہوں گے بہت ہی انفرمیٹیو ویلوگ ہے آج کا دو چیزوں کا اسپین ایت بہت ہی 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 ریو دوں گی آپ کو اور بہت ہی مزے کا میک این چیز بھی ہماری کچن میں بننے والا ہے تو چینل کو سبکرائب نہیں گئے تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں سب کے پہلے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلیں گے میکنچیز کی فرمائش تھی تو میں نے کہا جب آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار بالکل جیسے ریسٹورنٹ میں آپ چیزی پاستہ کھاتے ہیں اس طرح کا آپ کا یہ پاستہ بنے گا تو سب سے پہلے اپنے ایک پین لینا ہے پین میں آئل دال لینا ہے اور آئل دالنے کے بعد اس میں ہم دالیں گے چاپ کیاوا ایک پیاس پیاس دالنے کے بعد اس کو ہم نے ہرکا فرائی کرنا بہت زیادہ براون نی کرنا پیاس کو ہرکاzan فرائی کر لیئے پیاس کو ہرکا فرائی کر لیا تھا جب جیس exercise کا کلر چینڈ کیا تھا اس کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے چکن ڈال کر اچھی ساتھ کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم سارے spices ڈالیں گے نمک ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ تکہ میں سالہ ripple 1iv آلہ چوچ سالےbürsticks چلی اور جولے پیاس ویجسےصل کو فرائی کرے دو چھوٹی میں شملا مچ لیتينہ لگو باڑی ت Week شملا مچ دولاux جارا کرجے چھین اور عنede دولوں گھر جائے اس کے بعد ہم مچ کو وائل سالس بناتے ہیں چھتا ہیں کرو auf 600 مچ اپنے بعد در REMP کھارے آکٹ بکaling گا سے ناوے مکھن پر اچھا طرح ملٹ میں شئیے شی Brush & Authراب abandoned گئے اب اس میں ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ میدہ اور میدے کو ہم نے درمیانی آن پر اتنا بھوننا ہے کہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے کچھے میدے میں آپ نے دودھ شامل نہیں کرنا اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے کہ اس کی جو سمیل اور جو آتے کا کچھا پن ہوتا ہے میدے کا وہ دور ہو جائے تو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد آپ کو کوئی بودھ سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ اچھی طرح بھوننا گیا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم دودھ ڈالیں گے آگ میں نے ہلکی کر لی تھی اور اس کے بعد اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے کہ اس میں کوئی لمس ما بنے مکھن میں جو میدہ بھوننا ہوتا ہے اس میں بہت ہی مشکل ہے لمس میں بنتے بہت ہی آسانی سے یہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں سارے اس کے سپائسے شامل کریں گے بیٹر سے میں نے دودھ کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا اس میں سارے انگویڈیجنز کو مکٹ کر لاؤں گی مکٹ کرنے کے بعد میںłeھ دائمیں سلایس چیز کےپ شکت کےHAHA واقعوں ، ایک چےڈر چیز کا سب ہوئی Go کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں سلائس چیز یوز کر لیں گے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے موزویلا اور چیدر چیز جو ہیں دونوں کو کرش کر لیا تھا پہلے ہی لیکن اس میں میں ابھی ہاف جو اس کی میں نے یہ کرش کی ہوئی پلیٹ ہے ہاف دالوں گی ساری میں ایک ہی دفعہ نہیں دالوں گی اس ریسپی میں یہی خاص ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ساری چیز ایک ہی دفعہ میں ایڈ نہیں کرنی ہوتی ہے آخر کے لئے لادمی بچا کر رکھنے ہوتی ہے تو یہ چیز ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو چکن اور شملہ میں میں نے بنایا تھا وہ اس میں میں شامل کروں گی یہ دیکھیں بیٹر ہے تھوڑا گھڑا ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے تھک نہیں کرنا اسی طرح کی فارم میں یہ رہنا چاہیے ورنہ جو ہماری جو باقی جب انگیوڈینس دالیں گے تو وہ پھر اس کے ساتھ اچھی طرح مکس نہیں ہو سکیں گے تو یہ بیٹر میں ہمیں شملہ میں چکن ڈالی اور بوائل میں نے مکرونی ایک پیک کی تھی وہ میں نے اس میں شامل کریا ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اور تقریباً صرف ایک سے دو منٹ پکانا ہے ہم نے کہا بیٹر فل دوائی نہیں کرنا یہ ویسے پہلے ہی اتنا ہی بیٹر ہے کہ یہ اس میں اچھی طرح سے فولڈ ہو جائے تو ابھی آپ دیکھتے رہیں یہ میں نے اس میں اچھی طرح سے فولڈ کر لیا مکرونی ایک سے دو منٹ پکایا ہے کے بعد میں نے اب جو چولہ ہے وہ بند کر دیا ہے جو باقی کی چیز اور موزیلہ چیز ہے وہ میں آخر میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جب یہ گرم گرم مکرونی میں ہم اس کو میٹ کریں گے تو اس کی وہ تاریں تھی بنتی ہوں اور چیز کا فلیور بہت ہی مزید آ رہا تھا ہے تو میں نے آخر میں اس طرح چیز ڈالنے کے بعد چولہ بند کر دیا ہے اور اس کو اتنا فولڈ کروں گے جب آپ آخر میں کا ریزلٹ دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن میں نے ایک اس کے لئے ایڈیشنل آپشن بھی کیا تھا اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مزید ہے مجھے یہ پسند ہے کہ تھوڑی سی بیک بھی ہوئی ہو تو اور زیادہ مزے کی لگتی ہے تو بہت ہی تھوڑی سی چیز میں نے آخر میں بچائی تھی دونگے میں جب میں نے ڈالا تھا تو اس کے اوپر وہ چیز دال کر کٹیو لال میں جب آپ کے پاس اوریگانو ہیں تو وہ بھی چھے رکھ کر جب اوون میں تھوڑا سا بیک کرتے ہیں یا مائیگرو ویب میں گرم کر لیں چیز اچھی طرح میلٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے جیسے اب بیک پاستہ کھاتے ہیں بازار کا وہ چیز بھالا تو بلکل اس طرح کا فلیور آتا ہے تو یہ بہت ہی تیستی بنتی ہے امید ہے آپ کو بھی بہت ہی پسند آئی ہوگے اور آپ بھی ضرور ٹرائے گریں گے تو میں پارسل کھنے کے لئے بہت ہی ایکسائیٹیت تھی میں نے کہا بس یہ بنا لوں تو اس کے پاس جلدی جلدی پارسل کھولتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو دو چیزوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی بیڈ رہا تھا وہ بلکل خراب نکلی تھی اور میرے کسی بھی کام کی نہیں تھی تو میں نے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ریویو شیئر کرتی ہوں اگر آپ بھی وہ پرڈکٹ دیدنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کون سا چیز کرنا چاہیے تو یہ میک این چیز تو ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم کھولتے ہیں پارسل پارسل یہ دیکھ لیں یہ میرا پارسل آیا تھا تو میں نے کہا چلیں سب کے پہلے آپ کے ساتھ بھی ریویو شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی ساتھ ساتھ کھول کے دکھاتی ہوں اور خود بھی کھولتی ہوں تو پارسل کھولتے ہیں سب کے پہلے میری چھوٹی بیٹی کو پارسل کھولنے کا بہت ہی شوق ہے جب بھی کوئی بھی پارسل آتا ہے وہ کہتی ہے اس کے انبوکسن میں ہی کروں گی تو میں نے آپ کے ساتھ اپنا ریویو شیئر کرنا تھا دو چیزیں میں نے لی وہ بلکل خراب نکلی تھی اور میں نے بلکل میرے پیسز آیا گئے اور اسی وجہ سے میں نے آج یہ دوسرا فوٹ گرینڈر جو ہے وہ آرڈر کیا تھا تو آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی اگر آپ نے بھی لینا ہوا تو آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں این تک کہ کون سا آپ کو لینا چاہیے اور کیا چیز نہیں لینے چاہیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں انبوکسن ہو رہی ہے تو یہ فوٹ گرینڈر یہ والا میں نے مانگوایا تھا اور یہ جو ہیں یہ ہیں دونگوں کے کور کور اس طرح ہے جو بھی چیز آپ نے دھکنی ہوتی ہے وہ آپ اس سے کور کر سکتے ہیں مجھے یہ سب سے زیادہ اس لئے ضرورت تھی کہ میں آٹے پر جو ہے وہ پلاسٹک لگاتے ہوں کیونکہ آٹا آپ کو پتا ہے جو اگر آپ کی تھی اور چیزیں کور کرتے ہیں تو لازمی ان کے اوپر خوش کلیئر آ جاتی ہے تو ہمیشہ شروع تھی میں آٹے پر پلاسٹک لگاتے ہوں ان سے آٹا بلکل ویسا ہی رہتا ہے تو یہ میں نے کور مانگوایا تھا اور میں نے یوز بھی کیا یہ بہت بیس پرڈک ہے اس سے بھی آٹا بلکل ہی ویسا ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ چپکتا بھی نہیں اور یہ مختلف سائزز میں چھے پیتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی فوٹ ہاں برد چاہتا ہے اور سب سے چھوٹے سائز کا وہ آپ اس کے اوپر بھی کور کر سکتے ہیں کوئی پیالی میں اپنے چیز پریج میں رکھنیاں کور کر کے تو اس کے اوپر بھی آپ لگ سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی بیس تھی اور یہ میں نے ابھی یوز بھی کیا ہے اور آٹے پہ بھی میں یہ لگا رہا ہوں یہ بہت ہی بیس چیز ہے بلکل جیسا مجھے چاہیے تھا ویسا ہی پردک ہے تو نیکس ہم چلتے ہیں فوٹ گرائنڈر کی طرف فوٹ گرائنڈر کو انبوکسن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسا نکلا اور اس کا کیا ریزلٹ ہے تو فوٹ گرائنڈر کی انبوکسن بھی کریں گے اور آپ کو میں اپنے ہیل پر اس کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی تو یہ میں نے نکال لیا ہے باکس سے یہ دیکھیں اس طرح ہے اس کے ساتھ اچھا دو پیس ہیں ایک آپ نے جب بہت زیادہ آپ کی ہارڈ ہیں وہ بلیک والا جو ہے اس کے لئے اس کے ساتھ آپ نے رب کرنا ہے اس کے بعد بعد میں یہ وائٹ والا سکن کو سموٹ کرنے کے لئے آپ نے استعمال کرنا ہے تار اس کی دیو یہ ہے چارجر کے ساتھ لگا کر آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا اس کے اندر بریش بھی تھا بریش صفائی کرنے کے لئے واقعی بہت کام آتا ہے اب اس کی وہ سکن ڈرائی ڈرائی اترتی ہے تو اس کے اندر وہ سارا جو ہے اس کے زرزاد جاتے ہیں تو وہ کلین کرنے کے لئے یہ بہت ہیل فل ہوتا ہے چلیں لگاتے ہیں اور لگا کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کر رہے ہیں یہ تار ہے تار ایک طرف بریش فن ہے اور دوسری طرف وہ یو ایل بی جو چارجر ہوتے ہیں اس طرح کی پورٹ دی ہوئی ہے آپ نے جو بھی کوئی بھی موبائل کا چارجر ہے اس کی تار نکال کے یہ کنیک کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں تار میں نے چارجر کے ساتھ لگا لی تھی ابھی میں نے کہا ہیل پہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاتے ہوں ساتھی تو اب ہیل پہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتے ہوں یہ کام تو بالکل صحیح کر دیا ابھی میں نے آن کیا چل بھی رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرے ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا بہت ہی ضبردست کام کر دیا اور اس کو میں نے بعد میں جب یوز بھی کیا تھا اچھی طرح پروپر پوری ایری پر جب میں نے دونوں اس کے پیس یوز کر لیے تھے اور اس کے بعد میں نے پاؤں واش کر کے اچھی طرح سے جب اس کے اوپر موائسٹرائزر بھی لگایا تھا تو یہ بہت ہی آپ کی ایری اتنی سموتھ ہو جاتی ہے جو جیسے رف لف کسی چیز کے ساتھ اٹھتی ہیں سرجیوں میں تو بلکل اس طرح نہیں تھا تو مجھے یہ جو پرڈرک ہے یہ بہت ہی ضبردست لگا اور اگر آپ لوگ بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کا پرچیس کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں اس کے بلکل فل پوائنٹ ہوں گی کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے یہ فرس پارٹ میں میں نے اتنے ایریوں کو یہ اچھی طرح سے ساف کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ اب اس کا یہ جو دوسرا ہے یہ میں لگاؤں گی تاکہ آپ کو دونوں کا ریزلٹ اچھی طرح سے دکھا سکوں یہ میں نے اس پر کنیکٹ کر لیا تھا بٹن آپ نے اوپر سے پریس کرنا اس کو چینج کرنے کے لئے اور اس سے جو باقی کا ہے وہ اور بھی زیادہ کلین کر داتا تو ریزلٹ اس کا بہت ہی ضبردست تھا اگر آپ گھر پر پیڈی کیور کرنا چاہتے ہیں اپنے ہیل کے لئے ہر کوئی سڑیوں میں ان چیزوں سے بہت تنگ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کی ایریوں کو بہت ہی ساف اور نرم رکھنے کے لئے تو اس طرح داب کرنے کے لئے ویسے آپ جتنا بھی واش کر کے کوئی رگنے اس طرح کا کلین نہیں ہوتا تو یہ بہت ہی اچھا پردکت تھا تو نیکسٹ جو میں آپ کو بتاتے ہوں جو دوسرا میں نے فورٹ گرینڈر مانگوایا تھا اس میں میرے ساتھ کیا دھوکا ہوا دھوکا تو نہیں لیکن وہ اچھا ورک نہیں کرتا تو ابھی آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہوں تو یہ فورٹ گرینڈر تھا جو میں نے پہلے بائی کیا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ورک بھی بلکل صحیح کرتا ہے لیکن یہ بیٹریو اپیٹیڈ ہے اور اس میں سیل دلتے ہیں تین سے چار اب آپ نے ایک پاؤں پہ ابھی اس کو یوت نہیں کیا ہوتا کہ سیل آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ سیل آپ افورٹ بھی نکل سکتے کہ آپ کا آدھا پاؤں ابھی تک نہیں ہوا تو اس کے سیل ختم ہو رہے ہیں تو یہ پہ بلکل بھی اچھا ورک نہیں کرتا حالانکہ اس کے آگے یہ جو لگا ہوا ہے یہ بہت اچھا رب کرتا ہے لیکن اس کے جو سیل ہیں بلکل وارا نہیں کھاتے تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ میں نے لی تھی لیکن بلکل نیو کی نیو ہے اور اس لئے میں نے وہ دوسرا فوڈ گرائنڈر مانگوایا تو اس لئے یہ سیل والی اگر آپ کو جہاں پہ بھی ملے میں تو یہی مشورہ دوں گے کہ آپ وہ پچیس نہ کریں اگر کوئی بھی چارجیبل ہے یا پھر بیٹویک اس کی چارج ہوتی ہے یا پھر وہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ پہلے اپنا یہ دکھایا فوڈ گرائنڈر جو بدلی کے ساتھ چلتا ہے تو آپ یہ والا لیں یہ زیادہ بیسٹ ہے تو نیکس جو پرڈکٹ میں نے مانگوایا تھا یہ ہے پلاسٹک سیلر مشین تو مجھے بہت ضرورت یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چیس کھاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں چپ کے پیکٹ ہیں تو کھلے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا فلیور یا جو تیسٹ ہے نا وہ چپ ویسی نہیں رہتی خاص طور پر کہ نمی کے موسم میں تو بلکل دوبارہ کھانے کی چیز نہیں رہتی یہ میں نے آرڈر کیا تھا ہم جو بہت ہی پسند آئے تھا تو اس میں سیلز ڈالتے ہیں ابھی آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے سیلز بھی ڈالے تھے تو میں نے کہا تھا آپ کے سامنے ٹرائی کرتے ہوں تو میں نے ابھی آپ کو ٹرائی کر کے بھی دکھاتے ہوں کہ کس طرح یہ ورک کرتا ہے یہ آگے سے پرس کر کے رکھا ہے تو اس طرح درمیان میں ہم نے اس کا پلاسٹک کرنا ہے اور اچھی طرح ساکھ ہاتھ سے اس کو دبا کر آگے کی طرف لے کے جانا ہے یہ لیکن بلکل ورک نہیں کر رہا تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ پلاسٹک پر کام نہ کر رہا اور میں نے دوسرا پلاسٹک بیگ لیا جس کی ایزمپل انہوں نے ویڈیو پر جی تھی کہ یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے اگر آپ اس کو الگ بھی کرنا چاہتے ہیں درمیان سے سین کر کے تو یہ ہو جائے گا لیکن اس نے بلکل بھی ورک نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بلکل فضول چیز ہے تو اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میری سائی نہ آئی ہو لیکن اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے ریویو چیک کر لیجے گا تو یہ بلکل اچھا نہیں آیا تو یہ پہ وہ میرے پیسے ویسٹ ہو گئے جو پہلے میں نے دوسرا فود گرائندر لیا تھا اس کے بھی پیسے ویسٹ ہو گئے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا تو ریویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا تو پھر ابھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو شام کو ہم چائے ضرور پیٹیں تو حضبان نے فرمائز کی تھی کہ آج بہت ہی سپیشل چائے بنانا ہم نے ریسٹورنٹ پر پیٹی ہمیں بہت ہی مزے کی لگی تھی اتنا کہ مٹی کے گلاسوں میں تھی تو حضبان لے کر آئے تھے کہہتے ہیں اسی میں دار کر پیئیں گے سوان فر الائچی کے فلیور کے بہت ہی مزے دار چائے بنتی ہے جب یہ لے کر آئے تھے میں نے ایک رات اس میں پانی دار کر بھگو دیا تھا کیونکہ یہ جب بھی آپ کے مٹی کے برطن استعمال کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی وہ یوز کریں اس سے پہلے اس میں اچھی طرح پانی دال کر رکھ دیں تقریباً ایک رات کے لئے تاکہ پانی افزار ہو جائے تو تین کپ میں چائے بنا رہی ہوں اس میں میں نے چار سے سارے چار چمچ چمچ سے چینی دال لیا کیونکہ اس میں جو کم چینیاں وہ مزا نہیں دیتی دیر چائے کا چمچ میں نے اس کو سونف دال لیا جب دودھ اچھی طرح بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں پتی دالوں گی دودھ بوائل ہونا شروع ہو رہا تھا تو میں نے اس میں پتی دال لیا پتی آپ کی ملزی ہے اگر آپ کم پیتے ہیں تو کم بھی دال سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے پتی دال لی تھی جب اچھی طرح سے بوائل ہونا شروع ہو جائے گی چائے اس کے بعد میں اس میں دالوں گی الائچی فریور یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم میں دالنی ہے کیونکہ الائچی فاورڈر کو بھی اگر آپ بہت شروع میں پھینٹ لیا تھا چائے پھینٹنے کے بعد میں نے ہلکی سے دمیانی آنٹ پر اس کو تھوڑی دیر پکنے دیا تھا آخر میں بہت ہی دھبدست کلر آیا تو اس کا فلیور جو ساری چیز کا فلیور ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں چائے میں نکل جاتا ہے چائے میری تیار ہو گئے اور آپ آپ چائے کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا کلر بھی آ رہا ہے بہت ہی مزے کی کچھ پو بھی اتھر جی بلکل جی آپ ریسٹورنٹ پر اگر آپ نے کبھی چائے پیئے تو بلکل اسی طرح کی چائے بنتی ہے اور بہت ہی مزے دار ہوتی ہے اسے ضرور چائے کیجئے گا تو آج کا ویلوگ آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوگا اور بہت ہی انفرمیشن بھی آپ کو ملی ہوگی اور میک اینڈ چیز کی ریسیپی بھی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کہ انفرمیشن بھی ویلوگ اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگر ویڈیو میری پسند آئیے تو لائک پلیز ضرور کرتے جائے گا اللہ حافظ